سبھی دوستوں کو نمسکار جائے ہن میں نریش سنگھ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جو ایک موڈلز پیپر ہے ہیڈ کانسٹرو لڈی سی سب انسپکٹر لڈی سی کا اس کے موڈل پیپر میں بہت سارے قویشن دیئے ہیں یہ تین موڈل پیپر ہیں جو ڈپارٹمنٹ دوارہ پروائیڈ کر آئے گئے ہیں یا اس طرح کا آپ کا سلیورس ہوگا اس طرح کے قویشن ہوں گے تو ہم ان موڈلز پیپر کو سولپ کریں گے لیکن ایک دن میں ایک سیٹ میں پچیس قویشن کریں گے پچیس سے زیادہ نہیں اور پچیس پچیس قویشن کر کے لیکن آپ کو جب سولپ کرو گے آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے ان موڈلز پیپر کو دیکھو گے جس نے دیکھ رکھا دیکھ تو سبھی نہیں رکھا لیکن اس کو سولپ نہیں کیا ہوگا اور اگر سولپ کر لیا تو دوارہ آپ کا ریویجن ہو جائے گا اور آپ کی اچھا نمبر اس سے پرابت ہوگے سب سے مینلی بات تو یہ ہے یہ بلکل آپ کے سلیویس کا ہی ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ دوارہ ہی موڈل پیپر دیئے گئے ہیں جو بیپ سائٹ پہ اپلپ دیں تو دوستو آپ کو ان کو اگر سولپ کرو گے تو آپ کا جو ہے تیاری کا لیویل بھی بڑھ جائے گا اور آپ کو کافی ہیلپ ملے گی تو چل کے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر ایک میں آج کے جو موڈل پیپر میں صرف یہ آپ کے ریجنگ اور جنرل انٹیلیجنس یا جنرل اویرنس سے سمبندیس کوسٹن ہے پیشن نمبر ایک میں کیا دیا ہے دی ای وی آئی ای 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 بی ای 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 اور دوسری طرف اوڈر لکھا ہے پھر کوسٹن مارک ہے تو آپ کو پتا کرنا ہے اس میں نیکسٹ کوسٹن کونسا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں اگر آپ الفا ویٹ سے سمبندی کوئی بھی کوسٹن سولپ کرنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے الفا ویٹ کا کرم یاد کر لیں ایک تو کرم یاد کر لیں نمبر ایک سے لے کے ٹونٹی سکس تک جیسے ایک پہ 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 ای آتا ہے سیکنڈ پہ بی اور تھرڑ پہ سی اور چاہ نمبر پہ دی پانچ نمبر پہ ای چھے نمبر پہ ایپ سات نمبر پہ جی آٹھ نمبر پہ ایچ اس طرح کر کے پھر آئی مان لیا جیسے آئی کو ہم ایک ڈنڈے کی طرح لکھتے ہیں آپ یاد کر سکتے ہیں نو ہو گیا جے پہ بندہ لگاتے ہیں تو اس کو جیرو سمجھ کے دس یاد کر لو کے پہ اگر دو ڈنڈے لگاتے ہیں تو گیار ہو گیا ایل بار ہے ایم کیوں ہے دیکھو ایم کو الٹا کر کے لکھو گو تو تین کی طرح ہو جاتا ہو تیرہ ہو جاتا ہے ایم این او پی کو آپ بارہ کر لو کیوں کو یاد کر سکتے ہو جیسے ٹی ٹونٹی ہے تو اس کے دو آگے کے آر ایس ٹی یو وی یاد کر لو ڈبلو وی الٹا کر کے لکھو تو ٹونٹی تھری ہو جائے گا تو دوستو میں نے جو میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے ڈی ہے میں نے سیدھا اس کے اوپر چار لکھ دو پھر ای کے پانچ لکھ دو وی کے اوپر جو ہے بائیس لکھ دو اور جو آپ کا آئی ہے ہے نائن لکھ دو پھر ایل پہ ٹویل لکھ دو اور ایسی اے بی ایس ایپ آئی پہ لکھ دو تو آہیاں پر جب لکھو گے تو اے ون پہ آتا ہے بی ٹو پہ آتا ہے اور ایس جو ہے انیس پہ آتا ہے اور ایپ جو ہے سکس پہ آتا ہے اور آئی نو پہ آتا ہے تو آپ دیکھو کہ اس میں پہلے والے میں پہلا والے میں ڈی اور چار پہ پھر اے ایک پہ ہے تو تین گھٹا دیا پھر ای پانچ پہ ہے تو بی دو پہ ہے پانچ میں سے پھر تین گھٹا دو بچا بائیس میں سے پھر تین گھٹا تو انیس بچا اور نو میں سے آپ کا تین گھٹے گا تو چھے بچا اور آپ کا پھر بارے میں سے تین گھٹا تو نو بچا آئی آگیا تو آپ اس میں او در میں بھی ایسے کر سکتے ہو جیسے او در میں او ہوتا ہے آپ کا پندرہ نمبر پہ تی ہوتا ہے آپ کا ٹونٹی نمبر پہ اچ ہوتا ہے ایٹ نمبر پہ ای ہوتا ہے پھائی نمبر پہ اور آر ہوتا آٹھ میں اور پندرہ میں سے اگر آپ تین گھٹا ہوگے تو بارے بچے گا بارے نمبر پہ آپ کا اہل آتا ہے تو اس میں L دیکھ لوگ اس میں ہے تو L جو ہے آپ کا COD میں ہے پھر اس کے بعد آپ کا بیس میں سے تین گھٹا سترہ سترہ پہ آپ کا Q آتا ہے تو Q جہاں پر LQ آپ کا جو ہے سی میں ہی ہے اس سے زیادہ لیکن آپ کو چیک کرنا ہے تو ایسے بھی چیک کر سکتے ہو جیسے H آٹ پہ آتا آٹ میں سے تین مائنس کرے تو پانچ پانچ پہ کیا آئے گا آپ کا E آئے گا تو LQE اور پھر جو ہے E مان لیا E جو ہے پانچ میں پانچ میں سے تین گھٹا دو گے تو دو بچے کا تو دو پہ جو بھی آتا ہے یہ آپ کو بہت ہی سیمپل ایک طریقہ میں نے تو جو بھی کہنا مطلب ایک جام دی ہے نیٹ کوالی فائی بھی دوسطہ کر لیا ہے جو خود فورس کے اندر ہی رہتے رہتے تو لیکن آپ کو ہر چیز کے لیے ٹریک یاد کرنے سے زیادہ آپ کو ٹریک اپتانی پڑیں گے تو دوستو اس کا جو ہے پہلے والے کا جو option ہو جائے گا سی option ہے LQEBO اپریسے نمبر دو پہ چلتے ہیں منیپوری منیپور اور کتکلی یہ نتیہ کے نام ہے دوستو تو آپ کو جتنے بھی بھارت کی نتیہ ہیں جس جس اسٹیٹ کے ہیں تو ایک نتیہ سے question بھی آئے گئی آئے گا آتا ہے آپ کے یہ models paper جو ہے اس میں بھی دیا ہے تو اس میں جو ہے آپ کا منیپوری منیپور کا ہے اور جو ہے آپ کا کتکلی کہاں کا ہے A option میں دیا کرناٹک کرناٹک کا نہیں ہے B میں تمیلناڈو کا C میں کرل دیا تو کرل کا ہے اور D آنت پردیش کا نہیں ہے تو اس کا C option ہو جائے گا دوستو پیشن نمبر تین دیکھو کیا دیا ہے 2460 210 پھر question mark آپ کو دیکھنا ہے کس کرم سے بڑھا تو 24 2448 اور پھر اس کو یہ 2.5 یعنی دو دھائی گناہ بڑھا ہے تو 24 کا دھائی گناہ 60 ہو گیا اور 60 کا دھائی گناہ دیکھو گیا آپ 60 60 پھر جو ہے 24 24 دنی 48 اور پھر آپ کا 60 ہو گیا اور 60 پھر آپ کو اس کو برابر دیا ہے تو اب اس کو 210 کو بھی آپ کو دھائی گناہ کرنا ہے تو 210 کا دھائی گناہ ہو جائے گا آپ کا 525 تو جیسے مان لیا اے میں دیا 425 ب میں جا 420 سی میں دیا 525 ڈی میں دیا 505 تو آپ کا سی option اس میں بھی ہو جائے گا دوستو پرسل نمبر چار سکھ 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 چھاتھ وسپ وسپ کا کیا ہوگا سسچے ہوگا نہیں انوائی ہوگا بلکل صحیح ہے پجاری ہوگا نہیں ڈی دیپتا تو جس پرکار سکھ سکھ کے جو ہے چھاتھ ہوتے ہیں وسی پرگار وسپ کے جو ہے انوی آجاتے ہیں ویسپ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی کسی دھرم کا آچاریا ہوتا ہے یعنی دھرم کے آچاریا کو جو ہے ویسپ بولا جاتا ہے تو اس کے انوائی ہوتے ہیں پرسن نمبر پانچ کتاب کو کتاب برابر پڑھنا تو چت کو کیا ہوگا جب کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو چت کو کیا ہوگا اے پستکالے میں نہیں ہوگا بی خریدنا نہیں ہوگا سی دیکھنا ہوگا کتاب کو پڑھیں گے تو چت کو ہم دیکھتے ہیں ڈی سننا نہیں ہوگا تو اس کا بھی سی اپسن ہو جائے گا آپ کا پانچ نمبر کا چھے نمبر میں ہے پھر وہی question آگیا اسی طرح کا دیکھو چھے نمبر میں کیا دیا ہے ای ٹ اچ آئی سی آئی ٹ وائی اس کو کیا کر دیا گیا ہے سیدھا اُلٹا کر دیا لاسٹ والے کو پھرسٹ میں سیکنڈ لاسٹ کو پھرسٹ سیکنڈ میں اور اس کو پھر سیدھا اُلٹا کر دیا تو دوستو اس میں ہوپ پھل کو بھی آپ اس میں سیدھا سیدھا اُلٹا کر دو جہاں پر لاسٹ میں ل ہے یو ہے ایپ ہے اچ ہے نہیں ل ہے یو ہے ایپ ہے ای ہے ای ہے پھر پی ہے او ہے اچ ہے تو دوستو اس کا جو 6 میں اگر آپ دیکھو گے تو اس کا ڈ اپسن بلکل صحیح ہو رہا تو اس میں اے بھی نہیں ہے بی بھی نہیں ہے سی بھی نہیں ہے اس میں ڈ اپسن صحیح ہے جس پرکار ندی جیسے تیارنا ندی میں ہوتا تو چڑھائی کیس پہ کی جاتی ہے تو پروت بلکل صحیح ہوگا سڑک پہ چلا جاتا ہے تالہ میں تیارا جاتا ہے سمودھ میں بھی تیارا کی ہوتی ہے لیکن چڑھائی پروت پہ ہوتی ہے تو سات نمبر کا آپ کا اے اپسن ہو جائے گا پھرسن نمبر آٹھ سے پندے نم لکھت میں سے وکلپو میں سے جو وسم سنکھا آپ کو گیاد کرنی ہے جیسے آٹھ نمبر پہ دی آئے اے میں ون تھاؤزین ب میں سکس ٹونٹی فائی اور ب میں سکس ٹونٹی فائی سی میں سسٹی فور اور دی میں پھائی ون ٹو یعنی کہ پانچ سو بار تو دوستو اس میں کیا کیا آیا ہے جیسے دس گنا دس گنا دس گنا دس دس کو تھری بار ملٹیپلائی کیا ہے تو سو ہو گیا یہاں پر پانچ ملٹیپلائی فائی ون ٹونٹی فائی ملٹیپلائی فائی سکس ٹونٹی فائی ہو گیا تو فور ملٹیپلائی فور پھر سسٹین سسٹی ملٹیپلائی فور سسٹی فور ہو گیا لیکن پانچ سو بار اے گا کوئی بھی اس طرح تھری بار ملٹیپلائی نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کا ڈ اوپشن ہو جائے گا پرسن نمبر نائی نائن میں کیا ہے اے مہ دیا ٹین بی مہ دیا ٹونٹی فور سی مہ دیا سسٹی فور ڈی مہ دیا ون ٹونٹی تو دوستو اس میں کیا ہے جو نائن نمبر میں ہے سسٹی فور آپ دیکھو گے تو کوئی بھی جو ہے کسی کا بھی ملٹیپلائی نہیں ہے یعنی کہ اس کا ورگ نہیں ہے نہ دس نہ 24 نہ ایک سو بیس لیکن سسٹی فور کیا ہے آٹھ کا ورگ ہے یعنی آٹھ ملٹیپلائی آٹھ 64 ہو جاتا اس پھر کار اس کا اپسن سی ہو جائے گا پھر نمبر دس پہ چلتے دیکھو اس میں دیا ہے آپ کو پھر الفا ویٹ پہ question آگیا تو دوستو الفا ویٹ میں question کے لیے میں بتاؤ آپ کو اس میں سی پہ سب اور اگر دوستو دیکھیں تو دیکھو چھ تین سولے یعنی کی اور پھر چھے اٹھارہ کہنے مطلب آپ کو تین کے بعد تیرے جوڑا سولہ ہو گیا چھے میں تیرے جوڑا اٹھارہ ہو گیا اور آپ کا دو میں تیرے جوڑا پندرہ ہو گیا لیکن جو آپ کا سی اپسن ہے اس میں چار میں اگر تیرے جوڑیں گے تو چار میں تیرے جوڑیں گے تو سترے ہو ہونا چاہیے دس کا جو ہے لیکن اس میں کون سا یہ بھی 77 ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن چھے میں تیرے جوڑیں گے تو آپ چھے اور تیرے انیس ہوگا لیکن یہ آپ پر اٹھارہ ہو رہا ہے یہ بی والا سہی ہو گا کیونکہ ف já مان لیا آپ کا چھے نمبر پہ ہے تو آر آپ کا اٹھارہ نمبر پہ چھے میں آپ کو ہر پھرسٹ والے میں تیرے جوڑنا ہے تو چھے میں تیرے جوڑیں گے انیس ہونا چاہیے لیکن ہے آپ کا اٹھارہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس کا بیption ہو جائے گا آپ اس کو بھی اس کو کیا سے کر سکتے ہیں سی میں جو ہے پرکاسن ہے دی وہ گیارہ نمبر دیکھتے ہیں یہ میں جو ہے پرکاسن ہے بی میں لے خک ہے سی میں اپنی اثکار ہے اور ڈی میں کبھی ہے تو گیارہ نمبر کو آپ دیکھو گے تو اس میں کبھی ایک الگ ہیں اور پرکاسن لے خکوا paljon سب لے خنی inappropriate کچھ میں پرکاسن ہے تو کوئی بھی میکن لکھتے ہیں لے خک ہے تو کچھ بھی لکھتے ہیں لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کبھی لکھتا نہیں کبھی جو ہے اپنی قویتاؤں کے مادیم سے اپنے دوسرے مادیم سے وہ چیزیں کہتا ہے لکھتا کوئی ہو رہی ہے پرشل نمبر بارہ جو دیکھتے ہیں دوستو بارے میں کیا ہے ڈبلو ٹی کیو این بی میں دیا ہے این کے ایچی سی میں دیا ہے ایم آئی ڈی ہے اور ڈی میں دیا ہے کے ایچ ای پی تو دوستو بارے نمبر کو آپ دیکھتے ہو تو اس میں کیا کیا گیا ہے جیسے کہ ڈبلو ٹی کیو این اس میں کیا ہے اگر دیکھو ڈبلو تیس نمبر پہ آتا ہے ٹی بیس نمبر پہ آتا ہے کیو سترے نمبر پہ اور آپ کا این چودہ نمبر پہ تو پہلے والے میں تیس میں سے تین گھٹا ہے بیس بیس میں سے تین سترہ سترہ میں سے تین چودہ آگیا تو اس میں تین تین مائنس کیا گیا اور دو نمبر میں دیکھتے ہیں تو این جو آپ کا چودہ نمبر پہ آتا ہے کے جو ہے گیارے number پہ, اے, چارٹ number پہ اور ہی پانچ پہ چودہ تین minus گیارہ گیارہ میں ستین minus плюс eight آٹھ میں ستین minus 5 یہ بھی صحیح ہے اور اگر اس میں دیکھتے ہیں سی میں تو ایم جو ہے آپ کا تیرہ number پہ آئی جو ہے دس number پہ دس یہ صحیح ہے اور دی جو ہے چار number لیکن یہاں تو چار نہیں آنا چاہیے تھا تیرہ میں سے دس تین کہے دس پچے دس میں سے تین minus جائیں گے تو یہاں سات آنا چاہیے تھا اور اے دے دیا اس میں تو اس میں سی گلت ہو جائے گا اگر ڈی کو بھی چیک کرنا تو کر سکتے ہو کہ آپ کا گیارہ نمبر پہ ایس آپ کا آٹھ نمبر پہ ای آپ کا پھائی نمبر پہ بی نمبر آپ کا دو نمبر پہ تو گیارہ آٹھ گیارہ میں ستین گئے آٹھ آٹھ میں ستین گئے پانچ پانچ میں ستین گئے دو بچے یہ بھی صحیح ہے تو آپ کا اس میں جو ہے بارے کا سی اپسن صحیح ہو جائے گا تیرے نمبر میں راجہ رانی راجکمار راجکماری ڈائین پساج ابھی نیتہ بھی نہیں ہے تو اس میں سیدھا سا آپ کا ڈائن پساج کا کوئی ایسا ہو نہیں ہے تو اس میں سی اپسن ہو جائے گا پرسن نمبر چودے میں آپ کا مولی گاجر آلو چکندر تو اس میں جو ہیں سب ہی دیکھو مولی دیکھو گاجر دیکھو چکندر دیکھو سلاد میں یوج گنے والے ایک طرح کے سلاد کے وہ ہیں لیکن آلو کیا ہے صرف سبجی میں یوج ہوتا ہے اور اوپر والے سلاد بھی بنا سکتے ہو سبجی بھی بنا سکتے ہو تو اس میں سی اپسن آپ کا الگ ہو جائے گا یہ آپ کا انصر ہو جائے گا پرسن نمبر پندرے میں دیکھو ایک سو چوبیس ایک سو چو سٹ چودے چوون سی میں دو سو بارے دو سو بامن ڈی میں دو سو چھپن دو سو چھہسی تو سب ہی میں جو ہے دیکھو دو سو چوبیس میں وہ کو میں مان لیا لاشٹ والے میں سے یا ایسے کرو اس میں چالیس زور دیا گیا اس میں ایک سو چوبیس میں چالیس زورا ایک سو چون ہو گیا چودے میں چالیس جوڑا چون ہو گیا اور جو ہے آپ کا ایک سو بارے میں چالیس جوڑا ایک سو بامن ہو گیا لیکن دو سو چھپن میں دو سو چھاسی نہیں چالیس نہیں ہو رہا تو یہ الگ ہے تو آپ کا ڈی اپسن اس میں صحیح ہو جائے گا دوستو question بہت آسان ہے اتنے ہو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا اس طرح کے question آتے ہیں اور اس طرح ہم کو حل کرنا ہے کیونکہ آپ کو جب تک question کتنا ہی ہیں simple ہو جب تک اس کا concept معلوم نہیں ہوگا جب تک آپ کارنی پہ پیشن نمبر سول ہے وہ سترے میں دیکھتے ہیں نمی لکھے سربدوں کو سوری دوستے ایک منٹ ہلو ہاں جی ہاں بولی تو دوستو سوری اس کے لیے پھون آگیا تھا کوئی بات نہیں تو سولے نمبر میں دیکھتے ہیں تو دوستو سولے نمبر میں کیا ہے آپ کا اس میں کیا دیا ہے آپ کی جو dictionary ہوتی ہے اس کے حساب سے جو سبدوں کو کرم ہوتا ہے وہ بتایا گیا جیسے سولے نمبر میں آپ دیکھو گے تو پہلے وی آپ اس میں دیکھو تو سب سے پہلے وی سبھی افسر میں ہے لیکن وی او بھی سبھی میں ہے لیکن او کے بعد اپر سب سے پہلے دیکھو گے آپ کو وی اے سی اس میں آیا ہے ایک تین نمبر میں تو سی اس میں تین نمبر پہلے ہو جائے گا پھر وی او آئی آیا ہے تو دو نمبر ہو جائے گا پھر اس کے بعد وی او ال آیا ہے چار نمبر ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک نمبر ہو جائے گا تو سولے کا جو ہے اس طرح کر کے پہلے جو ہے آپ کا تین دو تین دو چار تین دو چار ایک بی اوپسن اس کا صحیح ہو جائے گا تین دو چار ایک ستر نمبر میں بھی اسی طرح ہے بی ڈبل ایٹ بیٹ دیا ہے وی ایٹ دیا ہے وی انگ دیا ہے وی تو ستر نمبر میں آپ دیکھو گے تو پہلے جو سب سے پہلے چار نمبر آئے گا بی ڈبل ای این پھر اس کے بعد دو آئے گا بی ڈبل ای ٹی پھر اس کے بعد ایک آئے گا بی ڈبل ای ٹی نہیں دو پہلے چار پھر دو بی ڈبل ای آئے گا پھر بی ڈبل ای ٹی آئے گا اور تین لاسٹ میں تین نمبر آئے گا ہے بی این تو اس میں جو ہے آپ کا چار دو ایک تین ہو جائے گا یعنی کہ اوپسن اس میں بھی صحیح ہو جائے گا دوستو اب پہلے نمبر اٹھارے سے اٹھارے سے پچیس تک اب شرف اس میں پچیس تک ہی کریں گے اس کے بعد دوسرے پیپر میں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جاتا تو میرے کو پروبلم ہوتی ہے آپ کو پروبلم ہوتی دیکھیں اس میں کیا دیا ہے f l a g m b h n c i o d اور question mark دیا ہے تو دوستو یہ تو بہت ہی simple question ہے اس میں کیا کیا گیا ہے سیدھا پہلا والا افسر دیکھو کہ تو f g h i j j j آ جائے گا l m n o p آ جائے گا تو j kis میں ہے j آپ کا c میں ہے اور p kis میں ہے اس میں c میں ہی ہے پھر اس کے بعد a b c d e e آ جائے گا تو صرف ایک سبد کو اگلی سبد سے بڑھا دیا گیا ہے پیشے والے سبد سے ایک آگا آ گیا ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا تو اس میں جو ہے آپ کا c option ہو جائے گا جے پی ای پیشن نمبر انیس ایک سو پہتیس اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوستو میں تھوڑا بیش کو ٹیم نہیں تھا اس لیے کیا نہیں تھوڑا سا سمجھے بھی نہیں آیا بعد میں اس کو دیکھوں گا اب پیشن نمبر بیش پہ چلتے ہیں چار سات تیرہ بائش question mark 49 اس میں کیا آئے گا option دیئے ہیں چونتیس پیٹالیس بامانً 64 تو دوستو اس میں کیا کیا ہے چار پلس تین سات آگیا اب سات میں جو ہے پلس تیس تین کا ڈبل ڈ ڈ ڈ یعنی چھیں جڑا تو تیرہ ہو گیا پھر تیرہ میں کیا ہے پہلے تین جڑا پھر چھیں جڑا پھر نو ڈ ڈیا تو تیرہ تین ہو گیا بائیس ہو گیا närоворوں کے Linked Bishop چیک کرنا چاہتے ہو تو چوتیس میں پہلے بارے کے بعد پندر آئے گا یعنی تین تین ہر بار بڑھتا جا رہا تو چوتیس میں اگر آپ پندرہ جوڑ گے تو یہاں پھورٹی نائن ہو جائے گا یہ بھی آپ کا چیک ہو گیا تو اس میں آپ کا یہ اپسن صحیح ہو گا پھر سن نمبر اکیس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اے سی ای بی ڈی ایف سی ای جی اور question mark ہے تو دوستو اس میں بھی آپ کو simple ہی ہے اے پہلے والے کو continue بڑھایا ہے پہلے سب کو a b c last میں پھر d آ جائے گا c d e f آ جائے گا تو ڈی ایپ کس میں ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تو ڈی ایپ آپ کا بی اور ڈی میں ہے اور last میں ای ایپ جی ایچ ایچ آ جائے گا تو آپ کا بی اپسن یہاں پر صحیح ہو جائے گا پھر سن نمبر بائیس بائیس میں کیا کیا ہے دوستو ایک بارہ بائیس question mark بیاسی ایک سو بارسٹھ تو بائیس میں کیا گیا ستمidden پلس پانچ بارہ ہو گیا پھر بارہ میں وہ ہُ upgrad34 jako nanx جوڑا تھا ایپ XL22 jako 3 کو ڈی ایپ پانچ بارہ میں سے دس جوڑے گئے تو یہاں پر بائیس ہو جائے گا اب بائیس میں بائیس میں دوستو پندر جوڑ میں بائیس بے جو دوستو ڈی ایپ کیا ہے کے سفروں کو پانچ پہلے پانچ جوڑہ ہوڑا پھر دس جوڑہ بائیس میں ہیں اگر بیس ڈوڑوں گے پھر ڈبل کرنے کے بعد تو یہ 42 ہو جائے گا 42 میں پھر اس میں جوڑا گیا پرسل نمبر تہیس میں کیا ہے دوستو تہیس میں ایک نہیں سوری دو تین پانچ نو سترہ کوسچن مارک تو تہیس میں کیا ہے دوستو جیسے دو پلس ایک تین ہو گیا پھر تین پلس دو پھر پانچ ہو گیا پھر پانچ پلس یہاں پر بھی کیا ہوا ڈبل ہی ہوا پہلے ایک کو ڈبل کیا دو کر دیا دو کو ڈبل کرنا چار چار کا ڈبل آٹ آٹ کا ڈبل سولے سولے کا ڈبل بتیس تو یہاں پر بھی یہی نہیں ہم ایک دو میں ایک جوڑا تو تین ہو گیا تین میں ایک کا ڈبل ہو گیا دو دو جوڑا تو پانچ ہو گیا پانچ میں دو کا ڈبل جوڑا چار تو نو ہو گیا اور نو میں چار کا ڈبل جوڑا یعنی کہ آٹ جوڑا سترہ ہو گیا اور سترہ میں جو ہے آٹ کا ڈبل جوڑا یعنی کہ سولے تو یہاں پر تہیس کوسچن آ جائے گا آپ کا تہیس کیس میں ہے اے میں تیتیس ہے بی میں چوتیس ہے سی میں ستائس اور ڈی میں تیس ہے تو یہاں پر دوستو اے آپسن بلکل صحیح ہو جائے گا آپ کا تیتیس ہے کوسچن نمبر چوبیس دیکھ لیتے ہیں دوستو اس میں کیا دیا ہے سی اے ای 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 می ای 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 او ای آر پی تی تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا آلफا ویٹ کے اگر کوسٹن کرنے تو سب کو آپ کو آلفہ ویٹ کے کرم سنکھیا یاد کرنی پڑے گی اور ریٹن یاد کرنے کے لیے سب سے سیمپل ہے جیسے چھبیس ہیں چھبیس کے بعد ستہائیس ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کا وپریت یاد کرنا تو ستہائیس میں سے وہ سب دھگھٹا دو جیسے مالیا ایم کو ایم کا پتہ کرنا ایم تیرے نمبر پہ آتا ہے اب ستہائیس میں سے آپ تیرے گھٹا دو ستہائیس میں سے تیرے گھٹا دو سترہ آئے گیا اور سترہ میں تین کے چودے نمبر پہ آگیا جیسے آئی ہے آئی نو نمبر پہ آتا ہے اب ریٹن سے کتنے نمبر پہ آگیا اس کا پتہ کرنے کے لیے ستہائیس میں سے نو گھٹا دو ستہائیس میں سے نو گھٹا دو ستہائیس میں سے نو گھٹا دو تو اٹھان نمبر پہ آگیا اب مالیا جیسے اے ہے آپ کا کتنے نمبر پہ ہے ایک نمبر پہ ہے اب واپسی میں سے اگر جو گھٹا نہ تو آپ کو ریٹن میں کتنے نمبر پہ تو ستہیش میں سے چھبیس گھٹا دو یعنی ستہیش میں سے ایک گھٹا دو تو چھبیس نمبر پہ جائے گا اسی پرکار جیسے مالیا کوئی بھی اکثر ہے ایل ہے بارے نمبر پہ اس کو ستہیش میں سے بارہ پندرے نمبر پہ جائے گا آپ کو ریٹن میں یاد کرنے کے بلکل کوئی پروپلم ہی نہیں ہے ایک بار کرم سنگیہ یاد کر لو پرسن نمبر چھبیس کی بات کر رہے تھا چھبیس میں کیا سی آپ پہلے سی اے ای لگ دو سی کے نیچے تین لگ دو اے کے نیچے ایک لگ دو اے کے نیچے پانچ لگ دو کیونکہ پانچ نمبر پہ جائے پھر ایچ ایپ جے لگ دو اس پہ ایچ کو آٹھ لگ دو ایپ کو سکھ لگ دو جے کو دس لگ دو اور ایم کے وہ کو پھر ایم تیرہ پہ ہوتا ہے کے جو گیارہ پہ ہوتا ہے وہ آپ کا پندر نمبر پہ ہوتا ہے تو پھر ایپ پی ٹی آئی کو لگ دو ایر اٹھ ہر ایپ پہ پی ایچ پہ سی ای ایز پہ تو اس کے بعد دو نیکش میں کیا دو اس میں دیکھ لو اس میں کیا کیا گیا ہے دوستو تین پلس پانچ آٹھ آٹھ پلس پانچ تیرہ پہلے والا اکسہ سب سب کا پہلا سب میں اس میں پانچ پانچ جوڑ دے گیا تین پلس پانچ آٹھ اٹھ پلس پانچ تیرہ کیونکہ ایم تیرے پہ ہے تیرہ میں پانچ جوڑا تو اٹھا رہ ہو گیا اٹھا رے پہ ہے اٹھا رے پانچ جڑا تو ہاگیا ڈبلو تیس سرو ہے تو یہاں پر جو ہے آر کے بعد ڈبلو پہلے ڈبلو دیکلونوس میں آئے گا تو ڈبلو جو ہے آپ کا اے میں ہو ڈی میں ہے ابھی دیکھنا آنسر کس میں ہوگا پھر میں دیکھو اے ایک نمبر پہ ہے اے چھے نمبر پہ کہنا مزدہ دو نمبر سب یسی کا بچوالا اے ایک نمبر پہ دوسرے میں اے چھے نمبر پہ تو اس میں ایک میں پانچ جوڑا تو چھے ہو گیا ایپ میں پانچ جوڑوں گے تو گیارہ گیارہ کے پہ ہیں گیارہ میں پانچ جوڑوں گے سولے پی سولے پہ ہے اور سولے میں پانچ جوڑ گے تو اکیس ہو جائے گا اکیس پہ کیا یوں آتا ہے تو یوں کس میں ہے یوں جو ہے آپ کا ڈی میں ہیں اور کسی میں ہی نہیں نہیں آپ کا ڈبلو اے میں بھی ہے اور ڈی میں بھی ہے یوں اے میں بھی ہے تو ابھی آپ کانسن نہیں آئے گا ابھی لاسٹ والا دیکھنا پڑے گا لاسٹ والا سب دے تینوں میں ای پانچ نمبر پہ ہے جے دس نمبر پہ ہیں وہ پندر نمبر پہ ہے ٹی بیس نمبر پہ ہے تو آپ کا پچیس نمبر پہ آئے گا وای آپ کا پچیس نمبر میں آتا ہے تو وای کس پہ ہے تو وای جو ہے آپ کا اے میں ہے تو آپ کا اے آن سر ہو جائے گا دوستوں پھر نمبر پچیس پچیس میں کیا کیا ہے بارہ چھوئیس چھوئن اور کوشل مال دیا ہے تو دوستو اس میں کیا کیا بار از دونی چھوئیس پلس دو چھوئیس چھوئیس دونی بامن پلس دو چھوئن چھوئن دونی چھوئن ملٹیپیائے ایک سو اٹھ پلس دو ایک سو دس ایک سو دس آ جائے گا ایک سو دس دے لیتے ہیں option میں ہے کیا نہیں ہے اے میں دو سو تہیش ڈ میں ہے ایک سو دس سی میں دو سو بیس ڈ میں ون جیرو ہے تو آپ کا یہ ہے اس میں دوستو ایک سو دس ہو گیا بھی اپسن تو ابھی آج کے میں دوستو اتنا ہی ویڈیو پھر لمبا ہو جاتا ہے پچیس قویسٹن پچیس قویسٹن کا سیٹ کریں گے وہ ساتھ ہی دوستو آپ کو اگر سیپریڈ ویڈیو دیکھنی ہے لڈی سی کے اگزام سے کیونکہ یہ یو جیس نیٹ ہے لڈی سی اگزام کے نام سے ویڈیو بنایا رہا اور اسیٹ یوٹیوب پہ آپ کو دوسرے والا میرا جو چینل بنایا تھا میں نے وہ بنا لیا ہے ابھی سرچ میں بھی آ گیا اور اس پہ چالیس پچاس سبکرائبر بھی ہو گئے ہیں آپ اس چینل کو سبکرائب کر لیں آپ کو صرف اس میں کوئی نہ تو نیٹ کی ویڈیو ملیں گی نہ دوسری کوئی ویڈیو ملیں گی صرف آپ کو اگزام سنبھن دی اور یہ سب ویڈیو بھی میں اس پہ آپ کو ڈال لگا ابھی میں اس پہ زیادے اس پہ دونوں پہ مکس مان لیا ایک ویڈیو نیٹ کی ایک ویڈیو دو ویڈیو ایل ڈی سی یا ایک ویڈیو نیٹ ایک ویڈیو ایل ڈی سی لیکن اس پہ جتنی بھی ویڈیو دلیں گی صرف ایل ڈی سی کی ویڈیو اور اس سے زیادے اس یوٹیوب چینل سے زیادے اس پہ آپ کو مل جائیں جب بھی اور دوستو ساتھی ہاں میں بتانا بھول گیا آپ کا جو اگزام ہونا تھا انیستاری کو وہ ہے آپ کا پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے اور ایک میسیج آپ کو مل گیا ہوگا کیونکہ کل پورا گھوم گیا ہے اور میسیج میں لکھا کہ جب تک سیجویشن جو ہے آپ کا اگزام ہو جائے گا لیکن دوستو آپ کو سبی کو تیاری کا موقع ملا ہے اس تیاری کو کریں اور پورا فائدہ اٹھائیں اور اس میں دوستو سب سے زیادہ جو نئے والے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بیٹے جو مل رہا ہے اس میں پرانے والوں کو بہت بڑا فائدہ ملے گا کیونکہ میں بتا رہا ہوں پروفیشنل میں 50 سے 60% نمبر کوئی بھی پراب کر لیتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کم بھی پڑھیں گے تب بھی کر لیتے ہیں لیکن جو آپ کو 10 سے 20% نمبر ملے نہیں ہے تو وہ پڑھنا پڑے گا اور جو پرانوں کو بیٹے جی مل جائے گا تو کمپٹیشن ہارڈ ہوگا اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا نئے والے چاہدے دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیں دوستو کو بھی شیئر کر دیں اور ساتھ میں جو ہے اس میں ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھر میں لاسٹ میں کہوں گا دوستو دوسرے چین چینل کا میں جو ہے ڈسکرائبن بورڈ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں آپ اس کو سبکرائب کر لیں آپ کو اب وہاں پر ہی ویڈیو ملے گی کیونکہ اس میں میں نیٹ کی بیچ بیچ میں ویڈیو ڈالوں گا اور سیپریٹ آپ کو اسی چینل پر دیکھنے میں ٹھیک رہے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنیواد